اسلام علیکم جی امید کرتا آپ سب ٹیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے سٹاک ایکسچینج کے بارے میں کہ سٹاک کیا چیز ہوتی ہے یہ سٹاک ایکسچینج کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح مختلف لوگ یہ انویسمنٹ اور ٹریڈنگ کر لیتے ہیں سٹاک میں اور اسے اسے زیادہ آننگ کر لیتے ہیں تو یہ مطلب وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ سٹاک ایکسچینج کو سمجھ جائے تو مشکل نہیں ہے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ پہلے یہ جاننا ہوگا کہ سٹاک کیا ہوتا ہے اور یہ سٹاک کس طرح اس کی انویسمنٹ ہوتی ہے کس طرح اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے جو فائنانس کے سٹوڈنٹ کو تو ایسلی پتا ہوگا کہ سٹاک ایکسچینج کیا ہوتی ہے لیکن جو نئے اس فیلم میں آنا چاہتے ہیں یہ انویسمنٹ میں آنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے نیٹل بیٹ یہ دفیکلٹ ہوگی یہ نئی چیز ہے کہ اس کا نالیج نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس چیز کا نالیج ہو ٹیکنیکل انیلیسس آپ کر سکتے ہو فونڈمنٹل انیلیسس کر سکتے ہو سٹاک کے بارے میں کمیز کے بارے میں مختلف ہے آپ کے پاس نالیج ہو تو سٹاک انویسمنٹ سے اتنا آن کر سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹریڈنگ سے آپ ہتنا آن کر سکتے ہیں جتنا مطلب کسی اور انویسمنٹ پالیسی میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی تو اس کے لئے ہم آ جاتے ہیں کہ سٹاک کیا چیز ہوتی ہے سٹاک سیکیورٹیز شیئرز یہ سارے نام ایک ہی چیز کے ہیں یہ سٹاک ہوتی ہے آپ کی کمنی میں ایک حصے کی بات ہوتی ہے جس طرح وہ فلیپ قسم کی کمنیاں فیس بک کو لے لے گوگر کو لے لے میکڈانلڈ کو لے لے یہ سمال کمنیز کو لے لے تو یہ کمنیز کسی اور کے اپنے پیسے سے زیادہ بھی یہ بزنس نہیں کرتے بلکہ یہ لوگوں کے پیسے سے بزنس کرتے تو اگر اس کمنی کو پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ پیسے مارکٹ سے لیتی ہے مارکٹ میں مطلب آپ لوگوں سے لیتی ہے آپ انویسٹر سے لیتی ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو کمنیز کیا کرتی ہے کہ یہ ایک سٹاکس ایشو کر لیتی ہے یہ آپ کو کمنیز کے شیرز ایشو کر لیتی ہے مارکٹ میں جو مارکٹ میں کمنی کے شیر ایشو کر لیتی ہے آپ کمنی کو پیسے دے لیتے ہو کمنی آپ کو سٹاکس دے لیتی ہے شیر دیتی ہے آپ کمنی میں حصہ دار ہو جاتے ہو بسکلی مطلب یہ ہے کہ آپ کمنی میں آنر بن جاتے ہو سٹاکس کی ویلیوز ہوتی ہے وہ آنر کی ہوتی ہے اور سٹاکس پہ آپ کے انویسمنٹ پہ آپ کو منتلی انولی ڈیویڈنٹ ملتی ہے ڈیویڈنٹ مطلب آپ کو ایک ارننگ ملتی ہے جو کمنی آپ کے پیسے سے جو انویسمنٹ جو آپ نے انویسمنٹ کی تھی آپ کے پیسے سے جتنا پرافٹ کر لیتی ہے اس میں آپ کو تھوڑا حصہ دیتی ہے اور دوسرا آپ کو یل ملتی ہے یل یہ ہوتی ہے کہ مارکٹ میں آپ جس آجاتے ہیں مارکٹ میں کس طرح شیرس آتی ہے جس آپ شیرس لیتے ہیں مختلف کمیز کے تو آپ داریک کوئی مارکٹ بھی ہونا چاہیے جس میں جا کے آپ شیرس لے لیکن یہ اس طرح کا مارکٹ نہیں ہے کہ آپ فروٹ لے لے آپ سبزی لے جا کے مارکٹ میں یہ مارکٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ الیکٹرانک مارکٹ ہوتا ہے تو الیکٹرانک مارکٹ جہاں مختلف کمیز کے شیرس لسٹڈ ہوتے ہیں جہاں سے آپ بروکر کے تو شیرس میں انویسمنٹ کر سکتے شیرس لے سکتے شیرس بیٹھ سکتے یہ جو لسٹڈ کمیز ہوتی ہے ان کے شیرس منشن ہوتے ہیں ان کے شیرس کی پرائسز منشن ہوتی ہے آپ ان پرائسز کو دیکھ کہ آپ شیرس لے سکتے ایک شیرس کی جو پرائس ہوتی ہے ہر ایک کمیز کی چینج ہوتی ہے موسٹی کمیز کے شیرس کی پرائس کم ہوتی ہے موسٹی کمیز کے شیرس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے اگر آپ شیرس لیں گے کسی کمیز کے تو ایک شیرس کی جیتے پرائس ہو آپ مختلف شیرس لے سکتے ہیں آپ سو شیرس بھی لے سکتے ہیں دس شیرس بھی لے سکتے ہیں تاؤزن شیرس بھی لے سکتے ہیں اگر سب آپ نے شیر لے لیے تو ابھی شیر یہ جو مختلف پروسس ہے جو مارکٹ اور یہ جو شیر لسٹڈ ہوتے ہیں یہ ساری چیز ہوتی ہے یہ سٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے سٹاک ایکسچینج یہی الیکٹرونک سسٹم ہے ایک اس طرح کا سسٹم ہے جس اس میں مختلف کمنیز کے شیر لسٹڈ ہے اور وہاں سے آپ ایزلی ای بائی اور سیلنگ آف شیرنگ کر سکتے ہیں انویسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے شیر لے لیے آپ کے پاس شیر پڑھے ہوئے آپ کو انویلی ڈیویڈنگ ملتی ہے ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ شیر لے لیتے ہیں آپ شیر بیج دیتے ہیں جب شیر آپ لے لیتے ہیں کیوں آپ شیر بیجتے ہیں بیسلی شیر بیجنے اور سردینے کا ایشو یہ ہے کہ شیر کی جو پرائس ہوتی ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے شیئرز کی پرائیس بڑھتی ہے شیئرز کی پرائیس گرتی ہے یہ کیوں بڑھتی ہے یہ کیوں گرتی ہے کہ یہ کمیری کی پرفارمنس اور مختلف کمیریز کے ordele見 consults اور یہ مختلف strategies جس کے وجہ سے کمیری کی شیئر پرائیس بڑھتی ہے کہ شیئر پرائیس گرتی ہے یہ الگ issue ہے یہ الگ discussion ہے اس پر کسی میں اور بات کریں گے لیکن آپ کو یہ جانا ضروری ہے کہ کمیریز کی شیئرز کی پرائیس بڑھتی ہے اور شیرز کی پرائز گرتی بھی ہے جب شیرز آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو یہ پروفیٹ بینفیٹ ہوتی ہے اگر آپ نے ایک لٹس اپ اسے کمنی کے پانچ زار مطلب پانچ زار ڈالر انویسمنٹ کی ہے آپ نے کمنی میں اس کمنی کی آپ کے پانچ زار انویسمنٹ کی ہے آپ نے اس کمنی کے دو سو شیرز لیے تو اس کمنی کے شیر کی ایک شیر کی پرائز دو روپے پڑ گئی دو ڈالر بڑ گئی تین ڈالر بڑ گئی نو آپ کو سکس ہنڈرڈ ارننگ اس کمنی سے ہو جاتی ہے اپنی انویسمنٹ سے ہو جاتی ہے اپنی شیرز سے ہو جاتی ہے اگر آپ اس طرح مطلب وہ سیل آؤٹ کر لیں باقی یہ شیرز کا جو ایش ہے اور شیرز کی تیکنیکل انویسی فنڈیمیٹر انویسیس کس طرح شیرز کی بیہیوئر کو سمجھنا کس طرح ریس منیمائز کرنا کس طرح شیرز میں انویسمنٹ کیا سیفٹی انویسمنٹ ہوتی ہے یہ مختلف چیزیں ہم دوبارہ کسی اور ٹاپک میں کریں گے اب تک آپ کو یہ نالج ہوئی ہوں گی کہ سٹاک کیا چیز ہوتی ہے اور سٹاک کیا چیز ہوتی ہے تینکے سو مچ اور چینل کو سبسکرائب کرے تو اور بھی ویڈیوز اس طرح آپ کو ملے گی شاید انفارمیشن اس میں کم بھی ہو لیکن آپ کو جنرلی ایک انٹرڈکشن بھی مل جاتی ہے تو آپ خود بھی اس میں جا کے آگے گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں بسکلی گوگل جو ہے اس میں جو میٹریل پروائیڈڈ گوگل جو میٹریل پروائیڈڈ کرتا ہے جو آپ کے لئے تو وہ بہت یوسفل ہوتی ہے تو اس کو سرچ کیا کریں اور تینکیو سو مچ اللہ حافظ